اسلام علیکم ڈیا سوڈینٹس انٹرنیشنل ریلیشنز پیپر ون ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے اپروچز تو پیس ٹاپک کو اور اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے دپلومیسی، انٹرنیشنل لاغ، آرم کنٹور اور ڈس آرمیمنٹ اور نوکلر نون پرولیفریشن رجیم سو اپروچز تو پیس کیا ہے امن کے لیے جو طریقہ کار ہے تو پیس اپنیمنٹل گول انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشن ریلیشنز انٹرنیشن ریلیشنز ویڈیوز ویڈیوز میتھڈ تو پیوینٹ کانفلیٹس مینیجی ڈسپیوٹ اور پرموٹ سٹیبیلیٹی دمین اپروچز تو پیس انٹرنیشنل لاغ میکنیزم لائک آمز کانٹور دس آرمیمنٹ اور نوکل نانٹرنیشن ریلیشنز تو بین اکوامی طرفات میں جو امن ہیں وہ ایک دنیا دی مقصد ہے اور مصلف جو ممالک ہیں وہ مصلف طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ تنازات کو روکا جا سکے تنازات کو سنبھالا جا سکے اور اس کام کو پرموٹ کیا جیسا کہ امن کی حصول کیلئے جو ہے وہ اہم طریقے سفارت کاری ہے بین اکوامی قانون ہے اصلے کو کنٹرول کرنا ہے غیر مصلحہ کاری ہے جو نوکلر آدم کھلا ہوا ہے اس طرح کے میکنیزم کو وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ تمام طریقے جو ہیں وہ علمی اسلام کی برکار رکھتے ہیں ریاستوں کے جنمیان پرامن تعلقات کو فروغ دینے میں بہت اہم کی دار ادا کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ آدمی پاکستان حاجہ پلیسی جنہ کی دونوں اس طرح سے یہ اہمیت رکھتے ہیں یعنی کہ ڈپلومیسی کو انٹرنیشنل لاکو اور اس کے ساتھ سے جو آمز کنٹرول ہے سفارتکاری اس سے مراد ہے بین اقوامی تعلقات کے موکال مذاکرات اور ریاستوں کے دنیان بات چیز کے ذریعے چلانا ہے یہ جنگ کے باویے تنازات کو حل کرنے قومی مفادات کو فروغ دینے کا ایک پورا منظری ہے then core ideas of the diplomacy ڈپلومیسی کے core ideas کون سے ہیں negotiations and compromise سفارتکاری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مالک کے درمیان مائدے تیہ کرنا ہوتا ہے جسے مقصد دونوں جانے سے جوہاں مسائلات پیش آتی ہے تاکہ پورا من حل نکالا جا سکے then preventive ڈپلومیسی ہے یعنی کہ اس کے اندر جو دو طرفہ اور جسی رجل جنگی سفارتکاری ہے تو سفارتکار جو ہیں وہ دو مالک دو سفارتکاری یا متعدد مالک اس سے زیادہ سفارتکاری کے درمیان ایک سزادہ مالک درمیان سفارتکاری ہو سکتی ہے جیسے کہ اقوام متعددہ جیسے بن اقوام ادارے ان کے اندر دیکھا جا سکتا ہے and then a diplomacy in Pakistan context پاکستان کے context میں اگر ہم ڈپلومیسی کو disuse کریں so foreign policy to diplomacy is the key tool in Pakistan foreign policy جو ڈپلومیسی ہے وہ پاکستان کے اہم دار ادا کرتی ہے جنگی کہ خاجہ پلیسی کا ایک ذریع ہے پاکستان کی ناظرین سفارتکاری سفارتکاری پاکستان خاجہ پلیسی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو سفارتکاری جو ہے سفارتی کوشو کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ اپنے ہمسایہ جو موارک ہیں ان کے ساتھ جو ہے جس طرح بھارت ہے جین ہے اور اگرانکستان ہے اس کے ساتھ بڑی عالمی جو طاقتی ہیں جیسے امریکہ بن اقوام ادارے ان کے ساتھ طالقات کو سمفالتا ہے تو ایک پیش کی طریقہ ہے جس کو مقصد بتان ازاد کو پورت شاہدد مریلے تک مچانے سے پہلے روکنا تاالوگ سے دیلوگز جیزل دی مداخلات ہے اس کے دریعے بھی ممکن ہوسنا جے نکے سفارتکاری پاکستان ہے اور دپلومتک انگیجممٹ جنی سفارتی جو روابات ہیں پاکستان اگرانک۟ی گزید دپلومتی دیپلومتی دیپلومتی ڈیٹی ڈیڈی دیپلومتی پاکستان سفارتی کوششوں میں بہت زیادہ سرگاروں میں ایکٹیو ہے کسیر کے تنازع کا حل نکالا جائے سے کہ کسیر کا تنازع ہے وہ پاکستان اور بھارت کے دنمیان ایک تاریخی تنازع رہا ہے یعنی کہ برطانوی اندولستان کے تقسیم کے بعد اندولستان تاریخ کے بعد اور اس کے اوپر اس تنازع کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے دنمیان کشید کی بڑھتی رہتی ہے کائی لوٹی کے اوپر خوجی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور کسیر کی تنازع کی وجہ سے منہیٹی پورٹ سیمان سیسٹی وائیٹ سیونٹی وانیٹی وانیٹی بھی پاکستان لگتا ہے انڈیا کے ساتھ جس طرح سے کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے کانون ہے یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر کے اندر سواب رائے کروایا جائے عوام کے رائے لی جائے کہ وہ ازاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان یا انڈیا کی سیعت ملک کے ساتھ ملحا کرنا چاہتے ہیں لیکن حکم متعدہ اس کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں بھی ناکام رہا ہے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان تاریخی کشیدگی ہے اس کا بڑا وجہ کشمیر کا تنازع ہے کشمیر کا تنازع ہے اسی کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت اور باقی کوپریشن ہے وہ بھی نہیں ہو پاتا سو ڈیپلومیٹک انگیئنمنٹ جو ہیں پاکستان کو انسوارت اور روابط ہیں انہرب کے مالک کے ساتھ تو بھارت کے ساتھ انڈیا کو یعنی سے صفارت تاری کے روابط کے لئے پاکستان حل کر سکتا ہے پاکستان کو انسان چنازات کو حل کرنا چاہیے صفارت پاکستان کی اقوان مطعیدہ ہے اسلامی طاقت تنظیم ہے جیسے او اے ایسی ہے جو ایک اکوانی دار ہیں ان کے اندھیر پاکستان شرگت کرتے ہیں جو اولئے دار ادا کرتا ہے اور نیکس جو ہے وہ ہے ہم دیکھیں گے انٹرنیشنل لاغ انٹرنیشنل لاغ کو سکسپلی ڈیفائن کریں یہ کہ بین اقوامی قانون کیا ہوتے ہیں بین اقوامی جو قانون ہیں وہ کمانین اور اصولوں کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں اور جو مالک کے درمیان تعلقات کو منظم کرتے ہیں یہ جو ہے وہ تنازات تجارت انسان حقوق اور واقعی جو عالمی معاملات ہیں ان کے لئے قانونی فریم وائلس دیتے ہیں امنید تو مینٹین پیس این ارڈر انٹرنیشنل سیسٹم جس کا مقصد کہتا ہے بین اقوامی نظام میں امن وان برکرہ رکھنا دین کور آئیڈیاز آف انٹرنیشنل لاغ بین اقوامی قوانین کے جو بنادی تصورات ہیں اس نے خودمختاری اور قانونی برابری آتی ہے یعنی کہ یہ لیگل ایکوالیٹی تو بین اقوامی قانون جو ہے وہ ریاست کی خودمختاری کے اصول کے اوپر بیس کرتے ہیں مبنی ہوتے ہیں اور جو باقی ممالک ہیں وہ قانونی طور پر برابر تصور کی جاتے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہیں موائدوں اور کنونشن ممالک جو ہے وہ اقوامی موائدوں اور کنونشن کے اوپر جو ہے وہ دست قرد کرتے ہیں اور جو انہیں مقصود سے قانونی جو ذمہ داری ہیں جو پر عمل کرنے کے فبند بناتے ہیں جیسے کہ جنوہ کنونشن بھوا تھا جو جنگی حالات میں انسانی حقوقت حفظ سے بھی متعلق ہے then international courts and organizations institutions like the international court of justice ICJ and international criminal court ICC help to enforce international law by resolving disputes and holding individuals accountable for crimes like genocide and war crimes اور اس کے علاوہ جو بین اقوامی آدال کے ہیں کنزیم ہیں بین اقوامی آدالت انساء کو ہورا اور بین اقوامی آدالت ICC جیسے ادارے جو ہیں وہ بین اقوامی کانون کو نافذ کرنے میں مدد دیتے ہیں کنازات کو حل کرتے ہیں اور لوگوں کو اپراد کے نسل کشی ہے جنگی جرائم ہیں جس طرح کے جرائم کے لئے جو ہے وہ ان کو اکاؤنٹیبل تھیراتے ہیں ان کو جو ہے وہ جواب دے تھیراتے ہیں پاکستان کے کانون ٹھیک مدد دے یہ ہیں اگر اگر ہم یہیں ہم اپراد کو دیکھیں اس میں یو این چرٹر ہے جو اقوام مددہ آدال کا منشور ہے تو اقوام مددہ آدال کے رکن کی حصیح سے پاکستان اقوام مددہ آدال کے منشور میں دیئے گا جو یہ اقوام کانون ہے ان تمام قانون کے اصول کا پابند ہے ان تمام قانون کے اصولوں کا پابند ہے اور اس کے اندر شامل ہے یعنی کہ اتحاریت کی ممنت ہے تنظار کا قرام الحل اس کے اندر شامل ہے دین کشمیر ایشوز دین آئی سی جے تو کشمیر مسئلہ اور آئی سی جے پاکستان نے کشمیر تنظار کے قرام الحل کے لئے بین اقوامی جو ہے وہ قانون کا سہارہ لیا ہے کچھ جو بادو کتیارتے قوانمات ایدہ کی قرار دادوں کا حوالہ دیا بین اقوامی عدالت میں کلنوں راستی کے اوپر یہ وہ وہ بھی کیا گیا کئی دفا دین حمانترین لاہ پاکستان also falls international حمانترین لاہ particularly in its handling of refugees from Afghanistan it's participation in UN peacekeeping mission اور اس کے لئے جو انسانی حقوق کی قوانین ہیں پاکستان بین اقوام انسانی حقوق کی قوانین کو انسانی حقوق کی قوانین کو فالو کرتا ہے خصوصاً افغانستان سے آنے والے جو پناہ بزین ہیں ان کے معاملے میں اور اقوام مطلب ہے کہ جو امن مشن ہیں ان میں اپنی شرکت کے دوران بھی پاکستان بین اقوام انسانی قانون کے قوانین کو فالو کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں جنہیں ہمارے ٹھارڈ ڈوی ٹاپک کی arms control کی ڈیسام اجیسام منٹا نیوکلر نانسلولیسیڈیشن رجیم جنہیں اچھلے کو کنٹرول جن غیر مسئلہ کاری اور نیوکلر ادم خلاو کا نظام اب arms control and disarmament کیا ہے arms control refers to international arguments to limit the production and use of certain vapors particularly that can cause mass disruptions تو اس کا جو مسئلے کنٹرول سے مراہد ہے بین اقوامی معیدے جن کا مقصد مخصوص قسم کے ہتھیاروں خاص پر وہ جو بڑی ساتھ کے پتے بھلا سکتے ہیں ان کی پیداوار ان کا بھلاو اور ان کے استعمال کو محدود کرنا تو خیر مسئلہ کاری جو ایک کا مقصد ہے وہ مزید آگے بار کر مخصوص ہتھیاروں کی مکمل خاتمی کی کوشش ہے خاص پر نیوکلر کیمیاری اور حیاتاتی ہتھیاروں کی جانب سے یعنی کیمیکل نیوکلر نیوکلر بیالوجیکل ویپانس پر کی کونسپس ہیں آرم کنٹرول آرم کنٹرول کے اندر جو کی کونسپس ہیں جو اہم تصورات ہیں تو میوٹیل سیکیورٹی ہے ویریفیکیشن میکنزم ہے اور دس آرمیمنٹ ایگریمینس ہیں تو میوٹیل سیکیورٹی جو ہے یعنی معیدے جو ہیں عمومان توسیق کے طریقہ پر کو شامل کرتے ہیں طریقہ پر شامل کرتے ہیں جیسے بین اقوامی تنظیموں کی طرف سے معاین ہے تاکہ یہ یقین دھیانے کے کی جاسا کہ ہمارے اپنے ذمہ داریوں کے اوپر عمل اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویریفیکیشن میکنزم اور جو غیر مسئلہ کاری کوششوں کے مثال ہیں جس طرح سے کیمیکل اس کے اندر جانے کے جس طرح سے غیر مسئلہ کاری کوششوں مثال میں جو ہے کیمی ہتھیاری کنونشنز ہیں اس کے اندر کوشش کی گئی ہے جو اس طرح کنٹرول کے معاید ہیں وہ اپس طرح اس اطول کے اوپر ہوتے ہیں کہ ہتھیاروں میں کمی تمام مالک کے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ جنگ سے یا تنازع کے بڑھنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو غیر مسئلہ کاری کے معاید ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ ان کی کوششوں سے بھی ہے جو کیمیکل یعنی کے ویپن کا مینشان ہے بیلوجی کا ویپن کا مینشان ہے یعنی بیوٹی اور وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جو انہیں تیاروں کے سام کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہ ایسان نوکل اس کا جو اہم ہے وہ نیوکلر ہتھیاروں کے پھیلاؤں کو روکنا نیوکلر تبا نہیں کے برامان استعمال کو پرموٹ کرنا اور نیوکلر غیر مسئلہ کاری کو حاصل کرنا ہے اب وہ انپی ٹی کے کیاں تھوئی پیلرز ہیں نان پرولیفیلیشن ڈیسانگمنٹ اینڈ پیسپل نیوکلر تیکنولوجی تو اس کے اندر جو نان پرولیفیلیشن ہے جنہیں ندم پھیلاؤں ہے وہ موالک کو نیوکلر ہتھیاروں کو جو ہے وہ منتقل نہ کرنے اور دیگر موالک کے نیوکلر ہتھیار بنانے مدر نہ کرنے کے اوپر متفق ہے اب وہ جو غیر مسئلہ کاری ہے جو نیوکلر ہتھیاروں سے لے جو موالک ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ اپنے نیوکلر زفیروں کو کام کرنے اور دلاؤں سے ستم کرنے کی طرف جو ہے وہ کام کریں گے اس کو الیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے پیسپل نیوکلر تیکنولوجی ہے پرامان جو ٹیکنولوجی نیوکلر زفیروں کے ٹیکنولوجی ہے جو موالک کو سافت حفاظ دیگرمات کے تحت پرامان مقاسد کے لئے نیوکلر تبانیت جو ہے وہ تیار کرنے کی اجازت ہے دین آمز کنٹول نیوکلر نیوکلر پروری فیشن پاکستان نیوکلر پرگرام پاکستان کا دیکھنے پاکستان نپٹی کے اوپر پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے نیوکلر زفیر بھارت کے نیوکلر پرگرام سے متعلق جو سلامتی کی فرشات ہیں ان کے جواب میں تیار کی ہیں پاکستان مانٹین اپلیسی امینیمان کریڈیبال ڈیٹئرنس مینی گیٹے ہیں نیوکلر کے بلیٹی دیر اگریشن برناٹ تو انگیج نیوکلر آم ریس پاکستان کم سے کم قابل اتماع دفاع کی پالیسی کو پرمل کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی نیوکلر صلاحیت برکرہ رکھنا چاہتا ہے جسے جہاریات کو روکا جائے لیکن نیوکلر اسلحے کی دور میں ملوث نہیں ہون جاتا انڈیا پاکستان ریلیشن آم کنٹرول ایسیہ بیٹمین پاکستان اور انڈیا جنوبی اسیہ کے اندر اسلحے کنٹرول مصلاح کاری کی کوشش نہیں پاکستان اور بھارت کے نیوکلر پرگرام مقابلے کی وجہ سے پیچیدہ ہو گئی ہیں اور اس طرح سے دونوں ممالک کے لئے جو ہے جنہیں کہ ایسے ایسی بات کے اوپر کام کرنے کی طرف توجہ دیا ہے دونوں ممالک کے نیوکلر تیجارت کے لئے دربات کی ہیں جو دید مزائل جو سیسٹمز ہیں وہ بھی تیار کی ہیں پاکستان کوئی نیوکلر پرگرام کی حوالے سے بین اقوامی دباؤ کا سامنا ہے لیکن پاکستان اس بات کے اوپر حضور دیتا ہے کہ اس کے نیوکلر حتیار جو ہے وہ قومی سلامتی ہے اس کے جانے کی حوالے سے جو ہے وہ قام یعنی کہ جو بین اقوامی سلامتی ہے اس کو مددہ نظر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹر میں ہم سے کنٹرول ہے جنہوں کے بوجود بھارت پاکستان کے درمیان اسلحہ کو کنٹرول کرنے کی دمات ہیں جیسے کہ ایک دوتے کی جو ہے وہ نیوکلر جو تنصیبات ہیں قومی ساتھ کے اوپر پریشر کا سامنہ ہے وہ اس پاس پر کہتے ہیں کہ جو نیوکلر ہتھیار ہیں وہ قومی سلامتی کے لئے ضروری ہیں اور پاکستان آل جو ہے وہ نیوکلر جو غیرم سلہ کاریس کے اوپر بات جیس میں بھی شریک ہوتا ہے خرطے کے برکار رکھتے ہوئے نیوکلر دام فلاو کی ہوئی پاکستان جو ہے وہ حمیت کرتا ہے سو اپروچیز تو پیس ڈپلومیسی انڈرنیشن لائن میکانیزم جو پاکستان کے امن کی حصول یہ طریقے ہیں سفارت کاری بین اقوام قانون اچلا کانٹرول اور یہ مسئلہ کاری ہے نیوکلر دام فلاو کی عالمی اسٹیبیلیٹی کو عالمی استقام کو برکرہ رکھنے اور تنازات کرو پاکستان کے لئے یہ جو طریقے ہیں یہ جو اپروچیز ہیں تو یہ پاکستان کے خاجوہ پلیسی کے اندر بہت زیادہ انہیت رکھتے ہیں حاصل بات جو بھارت کے حوالے سے جو پاکستان کا یعنی پڑا سی ملس ہے اس کے ساتھ جو پاکستان کے قلقات کا انسزام ہے اس میں اور عالمی حکومت میں شرکت میں اور نیوکلر سلامتی خدشات کو حل کرنے کے اندر بھی تو ان ٹاپکس کے ریگارڈنگ کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you for watching our video if you like our video then like share and subscribe our channel